بھارتی ہائی کمیشن میڈیا زمینی حقائق دیکھ کر ساتھ سب کے سامنے لائیں گے دی جی آئی ایس بی آر کا ٹویٹ پہلی حکومت ہے جو اسلام آباد کا لاکڈاؤن خود کر رہی ہے خان صاحب ہر بات پر یوٹرن لے رہے ہیں کنٹینر دینے والی بات پر قائم رہے ہیں بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے ہم ظالم اور کٹفتلی حکومت کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں عدالتی حکامات پر آصف زرداری کو علاج کی سہولتیں دی جائیں ملک مسلح جتوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا سنائے تو قانون حرکت میں آئے گا مولانا صاحب کا غبارہ بھٹنے جا رہا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید پرس پڑے مزید کہا نون لیگ میں صرف شہباز شریف سے رابطہ ہے کسی اور سے نہیں عمران خان نے معیشیت کا پہیہ چلا دیا ہے مہنگائی پر جلد کابو پا لیا جائے گا بھاولپور اسسٹنٹ کمیشنر سید مہدی مالوک کی گوٹ محرام میں کھلی کے چہری لوگوں کے مسائل دھونے اور موقع پر کچھ درخواست نمٹا دی کھلی کے چہری کا آغاز تلافت قرآن پاک سے کیا نمبردار چوہ دریابتاب نے اسسٹنٹ کمیشنر سید مہدی مالوک کو مسائل سے اگاہ کیا اسسٹنٹ کمیشنر سید مہدی مالوک نے ٹینگی کے حفاظتی اقتماد کے بارے میں اگاہ کیا اور کہا احتیاطی تدبیر پر عمل کر کے اٹھیں گی جیسے موزی امراض سے بجا جا سکتا ہے اسسٹنٹ کمیشنر نے مہدیور سہرات کو موٹسیکل دینے کا وعدہ کیا زریعظم پاکستان عمران خان کے ابائی ہلکائی ساخیل اور گرد و نواح کی زمینوں کو سراب کرنے والی اکلوتی نہر عمر خان کی بھل سپائی کے لیے فانس جاری نہ ہو سکے کام تخیر کا شکار ہونے پر کسانوں نے میاں والی تابنو لوڈ کو بلا کر کے احتیاط کیا کسانوں نے لہو گرمانے کے لیے دھول کی تھاب پر احتیاط کیا کسانوں کا کہنا تھا کہ بھل سپائی کا کام تخیر کا شکار ہے جس کے وجہ سے گندم کی کاشت بوری طرح متاثر ہو رہی ہے احتیاط کی خبر ملتے ہی ایکسین انہار شبیر حیدر نے موقع پر پہنچ کر کسانوں کو یقین دہانی کروائی کہ دو دن میں بھل سپائی کا کام شروع ہو جائے گا میں دو حوالے سے میں نے یہاں پہ بات کی ہے ایک تو کاسو مرخان کا جو پراجٹ ہے مستقل بنیادوں میں جو آپ کا حل ہونا ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے دس ارب کا پراجٹ آپ کا منظور کیا ہے اس میں جو براج بننا ہے ریور پرم کے اوپر اس کی بارڈل سٹڈی ایسا درندی پور میں ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی ایک مہینے تک وہ بارڈل سٹڈی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا ویرہ ڈپنی کمیشنر آسیا گیل نے صحافیوں کے وقت سے ملاقات کی کہا عوامی مسائل کی نشاندہی اور ان کے آزالے کے لیے میڈیا کا کردار انتہائی موثر ہے صحافیوں نے مختلف محکموں میں کرپشن کی نشاندہی کی جس کا فوری نوٹس لے لیا گیا وزیرہ الاسمان بزدار کا خط بھی سنایا گیا جس میں صحافیوں کے لیے صحافی کارٹ اور صحافی گلونی کی نوید سنائی موسیقی